جی اسلام علیکم تمام دوست ہیں باپ خیرے سے ہوں گے آج فلسین اور اسرائیل کی جنگ کا دوسرا روز ہے اور طریق ہے دور دارتریس ہے آج کے دن دو بڑے اعلانات ہوئے ہیں پہلا اعلان جو اسرائیل نے کیا اس نے اپنے یورپ کی ممالی اور امریکہ سے مدد طلب کی جس پر دل کھول کے انہوں نے تمام یقین دہانی کا جانا اعلان ویڈا رکھ کیا کہ یونین کے تمام جو ممران ہے آج کے دن دو بڑے اعلانات کیے گئے ہیں اور طریق کو رات بڑا مجھے سے کل رات بڑا مجھے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں نیوز وغیرہ اور جس میں اعلانات یہ ہیں پہلا اعلان اسرائیل کی طرف سے کیا گیا یہ آپ سائٹ پر میرے اس کا ریفرنس بھی دیکھ رہے ہیں اور دوسرا اعلان فلسطین کی طرف سے کیا گیا اسرائیل کی طرف سے جو اعلان کیا گیا وہ یورپی یونین اور امریکہ کو کیا گیا کہ ہماری مدد کے لیے فوری دور پہ آئیں جس پر آنن فانن بین امریکہ نے اور یورپی یونین نے ان کو ہم ہی کر دیا کہ ہم آپ کے دفاع کے لیے آپ کے مدد کے لیے پیش پیش ہیں دوسرا اعلان فلسطین کی ریاست حماس نے کیا انہوں نے جہاد کا اعلان تو کر دیا انہوں نے مسلمان کے لیے اپنی ازادی کے لیے اسرائیل کی خلاف لیکن حماس نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا کہ جو بھی مسلمان ہماری مدد کر سکتے ہیں ازاد مسلمان مضرور پہنچے اس سے پہلے جو انہوں نے اعلان کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک ہماری مدد کے لیے فیل فور پہنچے سوائے ایران کے کسی نے ان کا جوانا ساتھ میں دیا ایران کی طرف سے اور لیبنان کی طرف سے جو ان کو سرحدیں لکھتی ہیں اب رہی بات پاکستان کی پاکستان ایک ایٹمی پاورت ضرور ہے لیکن غیرت مند قوم نہیں ہے یہ میں اپنے پورے اعتماع سے بات کرتا ہوں یہ حلبے مندے کھانے والی قوم ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے لنگر شنگر کھانے والی قوم ہے غیرت نام کی چیزیں دن میں نہیں ہے چاند دکھا دکھا جن لوگوں کے پاس غیرت ہیں ان کے پاس اقتدار نہیں ہے جن کے پاس اقتدار ہیں ان کے پاس غیرت نہیں ہے یہ دونوں چیزیں پاکستان میں اکٹھی نہیں ہے یہ بات نوٹس میں رکھی رہے کہ میں علماء اکرام کے خلاف بات نہیں کر رہا میں ان لوگوں کے خلاف بات کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ان لوگوں کے پاس موسیقی